اسلام علیکم فیورز ویلکم ٹو ستاجی آن لائن فیورز امیت ہے آپ خیریت سے ہیں ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منسٹری آف ڈیفینس کے پرپریشن کے حوالے سے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم منسٹری آف ڈیفینس کے پرپریشن سیریز پہ کام کر رہے ہیں ویلکم آنڈ آف ڈیٹا آرڈی اپلوڈیڈ آن دو چینل اور اس سے ڈیٹا سے آپ کو ہیلپ ملے گی آپ کے منسٹری آف ڈیفینس کے ایکسیمز کی تیاری میں آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل پر اویلیبل ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو کوئنلی ضرور دیکھیں ہر پورشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اویلیبل ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جیکے سے ریلیٹڈ کچھ امپورڈنٹ کوئیشنز جو ہیں وہ کور کریں گے جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے آپ کا جیکے پورشن سٹرنگتن کرنے میں اور آپ کو جیکے پورشن میں میکسیم مارکس دلانے میں ویورز اس سے پہلے بھی ہم نائن ویڈیوز جیکے سے ریلیٹڈ اپلوڈ کر چکے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ٹینٹھ پارٹ ہے جیکے سے ریلیٹڈ ویڈیوز کا جو کہ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں کچھ امپورڈنٹ کوئیشنز شامل کیے گئے ہیں جو کہ آپ کی تیاری کے لیے اہم ہیں ویورز اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو فارملی سٹارٹ کریں میں آپ سے ریکیسٹ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو استاجی آن لائن کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی نئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن پہن جائے گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیا ہوگا آپ ہمیں فیس بک پہ بھی لائک کر سکتے ہیں اور ٹویٹر پہ آپ میں فالو کر سکتے ہیں ہمارے چینل پہ شیئر کیا گیا ڈیٹا تینوں فورمز پہ شیئر ہوتا ہے ہمیں ایکسس کر سکتے ہیں یوٹیوب سے اور فیس بک پہ ہمارا پیج اویلیبل ہے اور ٹویٹر پہ بھی آپ میں فالو کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پر اپلوڈ کی جاتی ہیں تو ویورز ویڈیو کو ہم فارملی سٹارٹ کرتے ہیں ویورز ہماری ٹکنیک ہے جو کوئسن دیا جاتا ہے اس کے ریسپونس میں آپ کو آپشن نہیں دیا جاتا ہے اس کا ایکزیکٹ آنسر آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ ایک ٹکنیک ہے جو کہ آپ کی میمری شارپ کرنے میں اور آپ کو ایکزیکٹ آنسر یاد رکھنے میں ہیلپ کرے گی اور آپ کا ٹائم سیو کرے گی مینسٹر اوڈیوینس کے ایکزیمز میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے اس لئے آپ کو آپشنز میں کنفیوین نہیں ہوگی اور اگر آپ کو ایکزیکٹ آنسر آتا ہوگا تو آپ ایکوریٹلی اس آنسر کو ٹک کر سکیں گے تو اس لئے میں کوئسن کے ساتھ ساتھ اس کا ڈریکٹ آنسر پروائیڈ کرتا ہوں آپشنز کو وائیڈ کرتا ہوں ہاں جہاں کچھ انفرمیشن ایکسٹر آئیڈ کرنی ہوتی ہے وہ میں آپ کی آسانی کے لئے آئیڈ کر دیتا ہوں ویورز ہمارا پہلا قویشن ہے لارجس پلینٹ آور سولر سسٹم is تو ویورز اس کا آئیڈ آنسر ہے جیوپیٹر جیوپیٹر جو ہے وہ آور سولر سسٹم کا لارجس پلینٹ ہے کنٹری سیچویٹیڈ ان دا ایسٹ آف پاکستان تو ویورز اس کا آئیڈ آنسر ہے انڈیا پاکستان کی جو جیوگرافی ہے اس کے جن ڈیفرینٹ ڈیمنشنز ہیں سائٹس ہیں بورڈرز ہیں وہ کن کن کنٹریز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے تو یہاں پر قویشن میں پوچھا گیا ہے کہ which country is situated in the east of پاکستان تو یہ انڈیا ہے the national anthem of پاکستان is written by تو رائٹ آنسر ہے حفیظ جلندری حفیظ جلندری نے پاکستان کا national anthem جو ہے وہ رائٹ کیا تھا حفیظ جلندری کا مزار لاہور میں واقع ہے name the biggest hydroelectric power station in پاکستان تو ویوری اس کا رائٹ آنسر ہے تربیلہ ڈیم تربیلہ ڈیم جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا hydroelectric power station ہے اب اگر اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہو تو اس کے ساتھ ایک اور question بھی ٹیج کیا جاتا ہے کہ تربیلہ ڈیم کس river پہ بنایا گیا ہے تو جس river پہ تربیلہ ڈیم واقع ہے وہ ہے انڈس river دریائے سندھ اور اس کو آپ تسک اگر ایک terminology اگر آپ یاد کر لیں تسک کی تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا کہ کونسا ڈیم کس پہ واقع ہے جس طرح تربیلہ کا ٹی اور سندھ کا سین اگر ہم ان دو starting والے letters کو اٹھا لیں حروف کو اٹھا لیں تو ہمارے پاس ایک word بنے گا تس جس کو یاد کرتے ہوئے میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ تس کا تے تربیلہ کو represent کرتا ہے اور سین رپیزنٹ کرتا ہے سندھ کو یعنی تربیلہ ڈیم سندھ پہ واقع ہے تو اس طرح آپ کو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے otherwise آپ confusing ہو جاتے ہیں کہ تربیلہ ڈیم سندھ پہ واقع ہے یا منگلہ ڈیم جو ہے وہ دریہ سندھ پہ واقع ہے اگر آپ نے منگلہ ڈیم کو یاد رکھنا ہو تو آپ جم کا ایک word اپنے word association میں اس کو یاد کر لیں جم جو ہے وہ جیم سے جیلم بنے گا جیلم پہ واقع ہے اور میم سے جو ہے منگلہ بنے گا یعنی جب آپ منگلہ ڈیم کی بات کریں گے تو وہ واقع ہے جیلم پہ تو اس طرح ہم جو ہے وہ short tricks استعمال کرتے ہوئے ان questions کو جو کہ important ہوتے ہیں exams کے والے سے آتے بھی ہیں اور ہم اس کو اس طرح easily یاد کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھولتے نہیں ہیں اگر ہم نے اس کو اس طرح سے یاد کیا ہو current IG یا پنجاب polis is تو right answer ہے انعام گنی اس وقت پنجاب polis کے inspector journal انعام گنی ہے man known as iron man of NWFP north west frontier province جو کہ موجودہ KPK ہے خیبر پختون خواہ ہے وہاں پر ایک شخص ہے کو iron man of NWFP کے طور پر جانا جاتا تھا اس کا نام ہے خان قیوم خان پر ایک گوہرنر پر ایک گوہرنر State Bank of Pakistan is Dr. Raza Bakir most spoken language of the world is تو right answer ہے Chinese language national game of Pakistan is right answer ہے hockey field hockey definitely biggest mountain of Pakistan is K2 number of amendments have been made in the constitution of 1973 till date so viewers 26 amendments ہیں جو most recent amendment ہے اس کے قردنگ seats جو ہے وہ national assembly اور KPK کی provincial assembly جو ہے اس کی seats میں changes کی گئی ہیں یہ most recent amendment ہے to the constitution of 1973 جو کہ فورٹہ مرچر کے بعد ہوئی ہے پاس کنیکٹ پاکستان اور افغانستان تو خیبر پاس خیبر پاس ہے وہ پاس ہے جو پاکستان اور افغانستان کو کنیکٹ کرتا ہے longest river in پاکستان is رائٹ آنسر ہے انڈسٹیور largest railway station of پاکستان is لاہور railway station جو ہے یہ largest railway station پاکستان ہے country with largest army رائٹ آنسر ہے چائنہ شرمال شیخ is the sea port آف تو رائٹ آنسر ہے red sea red sea پہ واقعہ ہے یہ شرمال شیخ سی پورٹ جو ہے اور شرمال شیخ جو ہے یہ واقعہ ہے ایجپٹ میں biggest hospital in پاکستان is رائٹ آنسر ہے نشتر hospital ملتان who designed پاکستان's national flag the right آنسر is امیر الدین کی دوائی امیر الدین کی دوائی نے پاکستان کا national flag design کیا تھا national border پاکستان is چکور largest sea of the world is south china sea viewers سر ہم ایموڈی کے پریپریشن سے ریلیٹیڈ جس طرح کہ آپ کو تیاری کروا رہے ہیں لیکن کچھ کینیڈیٹس جو ہیں ان کے لیے میں بلکہ سب کینیڈیٹس کے لیے آسانی کے لیے ایک بوکلیٹ تیار کی گئی ہے ایموڈی پریپریشن مٹیریل جس میں bulk amount of data شامل کیا گیا جی انگلیش جی کے کرنٹ افیرز ہے اکنامکس ہے انٹرنیشن ریلیشن ہے اسلامیات ہے بزنس کمیس کمیونکیشن پاکستان سٹیڈیز ہے کمپیوٹر پورشن جس میں پروگرامنگ نیٹورکنگ اور ڈیٹا بیس سے ریلیٹیڈ پیپر شامل کیے گئے ہیں جو کہ منیسٹر وڈیفینس کی طرف یہ منیسٹر وڈیفینس کا سلیبس ہے پیپر کا اور اس کو بیس بناتے ہوئے بکلٹ تیار کی گئی ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کا سکریننگ ٹیسٹ کرنے میں وہ کینڈیٹس جو کہ پریشان ہیں اپنے سکریننگ ٹیسٹ کو لے کے اور اس کی تیاری کو لے کے وہ یہ بکس ضرور آرڈر کریں آپ اس کو کس طرح آرڈر کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ فیس بک پہ جائیں اور وہاں پر ہمارا فیس بک پہ پیش موجود ہے استاد آن لائن کے نام سے اس کا لنک میں آپ کے سامنے شیئر کر دیا ہے facebook.com جی استاد آن لائن اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہ ہمارا facebook پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ send message پہ جا کہ آپ کو بکلٹ چاہیے اور آپ کو یہ بکلٹ پروائیڈ کر دی جائے گی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اس کو آرڈر کرنے میں اور یہ بک حاصل کرنے کے بعد اگر آپ اس کو کمپلٹ پڑ لیتے ہیں تو اس کو آنسل کرنے کے لئے ہم آپ کے لئے آویلیبل ہوں گے اگر یہ بک آپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے سکریننگ ٹیسٹ کوئی خاص معنی نہیں رکھتا آپ اس کو کر سکیں گے ویورز ویڈیو رہی رہ 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 شی joined رہ امپریر چہانگیر رائٹ آنسر ہے لہور امپریر چہانگیر کا مقبرا لہور میں واقع ہے in which year پاکستان won the cricket world cup رائٹ آنسر ہے 1992 پاکستان won the icc cricket world cup in 1992 national animal of pakistan is مارخور longest river of the world is the right answer is nile Nile is the longest river of the world biggest iceland of the world is greenland largest lake of the world is caspian sea largest country by area russia but largest country according to population is china number of members of sark are 8 there are 8 members in sark sark is abbreviation of south asian association for regional cooperation number of non-permanent members of the security council are 10 pakistan's official map was drawn by mia mahmood alam soharwardhi when did pakistan become a republic the right answer is 23rd march 1956 upon the implementation of first constitution of pakistan which was promulgated on 23rd march 1956 largest lake of pakistan is manchir lake the amir basha dam has been planned on the river indus first chief justice of pakistan was abdur rashid president of first constitution assembly was the right answer is kaidi asan muhammad ali jannah national flower of pakistan is jasmine the first foreign minister of pakistan was zafirullah khan sir zafirullah khan was the first foreign minister of pakistan he also remained a judge in international court of justice viewers viewers یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ minister of defense کے gk portion سے related بنائے گئی ہے اور اس میں بتائے گئی information آپ کے لیے helpful ہوں گی اور آپ کو اپنا minister of defense کا exam کا gk portion تیار کرنے میں آپ کو assist کریں گی اگر ویڈیو کے بارے میں کوئی confusion ہو کوئی question ہو کوئی miss communication ہوئی ہو تو آپ اس کا ازار کمنٹ section میں کر سکتے ہیں اگر آپ booklet کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں detail جانا چاہتے ہیں order کرنا چاہتے ہیں تو اس کے related be curious آپ کمنٹ section میں پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے facebook page پہ جا کے آپ وہاں پر main box کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو استاجی online کو youtube پہ subscribe کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ جیسے ہی کوئی نئے information آئے گی نئے ویڈیو آئے گی تو آپ کو اس کا notification پہن جائے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe کرنے کے ساتھ اس کے اس بیل آئیکن کو بھی پریس کیا ہوگا آپ میں facebook پہ بھی لائک کر سکتے ہیں ہمارا پیج وہاں پر موجود ہے اور twitter پہ آپ میں فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ